السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آفزا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بلکل حریت سے ہوں گے تو میں آ چکی ہوں ایک اور ویڈیو لے کر تو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جس ویلی کے بارے میں انفرمیشن دینے والی ہوں وہ ہے ہاں پہ خونزا ویلی تو خونزا ویلی کی کون کون سی کچھ ایسی ایج اور ہاں پہ آپ کو کچھ مقامات دیکھنے کو مل جاتے ہیں یا اس کی کیا انفرمیشن ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ وادی خونزا پاکستان کے انتہائی شمالی حصے میں واقعہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے یہ گل گل پلیستان کے علاقے میں واقعہ ہے اور کرا کرم پہاڑی سلسلے ہمالیا اور کو ہندو کاش سے گرا ہوا ہے یہ وادی اپنی شاندہ قدرتی خوبصورتی برپور سکافتی ورسے اور دوستانہ لوگوں کے لیے مشہور ہے وادی خونزا سطح سمندر سے 2433 میٹر کی بلندی پر واقعہ ہے اور تقریبا 79,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اس کی سرحاد شمال میں چین، مغرب میں افغانستان اور مشرق میں افغانستان کی وحان کوریڈ سے ملتی ہے وادی کو تین ہٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلائی خونزا، وسطی خونزا اور زیری خونزا یہ وادی بلاندو بالا پہانوں سے گری ہوئی ہے جس میں رکا پوشی دیران چوٹی، الترسار، لیڈی فنگر چوٹی جو کہ 7,000، 7,266 اور 6,000 میٹر بلاند چوٹیاں ہیں دریائے خونزا وادی سن کا ایک ماون وادی سے بہتا ہوا دریائے ہے جو آ پاشی اور پن مجلی کے لیے پانی کے واقعہ فرہام کرتا ہے وادی خونزا میں ایک منفرد مایکرو آبو ہوا ہے جس کی حسوسیت لمبی اور سخت سردیوں اور مختصر تھنڈی گرمیاں ہوتی ہیں وادی میں سال بار بہت کام بارش ہوتی ہے اس کا زیادہ حصہ سردیوں کے مہینوں میں پرف کی شکل میں گرتا ہے وادی خونزا میں درجہ حرارت سردیوں میں مائنس 20 ڈگری سیلسیز اور گرمیوں میں 30 ڈگری سیلسیز تک ہوتا ہے تاریخ اور ثقافت وادی خونزا کی ایک پرپور تاریخ ہے جو آٹھیں صدی اسوی کی ہے جب اس پر مقامی میروں کی حکومت تھی انیسوی صدی اسوی میں جمعہ کشمیر کے مہاراجہ غلاب سنگھ کی افواش نے وادی پر حملہ کیا جس سے اس حطے کو برطانوی راج کے ساتھ الہاق کر لیا نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان کے زادی کے بعد وادی خونزا نے تشکیل شدہ ریاست کیلگل بلدستان کا حصہ بن گئی آج وادی مقامی حکومت کے زیر انتظام ہے اور اس کا اپنا انتظامی سیٹ اپ ہے وادی خونزا کے لوگ اپنی منفرد ثقافت اور روایات کے لئے جانے جاتے ہیں یہ ایک ایسی زبان ہے برو شخص کی جس کا تعلق دنیا کے کسی دوسری زبان سے نہیں ہے خونزا کے لوگ زیادہ اسماعیلی مسلمان ہیں جو آؤ خان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے یہ وادی اپنے رنگا رنگ تہواروں کے لئے منائی جاتی ہے بشمول سلانہ خونزا ثقافتی میلا جو مقامی روایات موسیقی رکس اور کھانے کی نمائش کرتا ہے خونزا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور صحاوت کے لئے بھی جانے جاتے ہیں وادی خونزا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنی شاندار قدرتی حبصورتی اور ثقافتی برزے کے لئے مشہور ہے وادی ظاہرین کے لئے بہت سی سرگرمیاں پیش کرتی ہیں بشمول پیدل سفر، ٹریکنگ، بہار پر جرنلس، سکیٹنگ اور سانتفری وغیرہ وادی خونزا میں سب سے در پرکشش مقامات میں ایک بلدت قلعہ ہے جو کہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی برزے کی جگہ ہے جو آٹھویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور مقامی میروں کی رہائش کا کے طور پر کام کرتا تھا قلعہ کو بحال کر کے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں مقامی تاریخ اور ثقافت کی رمائش کی گئی ہے وادی خونزا کے دیکھر مشہور مقامات میں عزید قلعہ، عطا آباد جیل، درہ ہنج راب اور کریم آباد بزار شامل ہیں ظاہرین روایتی موسیقی اور لکس کی پرفامل سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں مقامی کھانوں کا نمونہ لے سکتے ہیں اور مقامی دستکاری کی دکانوں کا دورہ کر سکتے ہیں وادی خونزا جانے کا بہترین وقت کرمیوں کے مہینوں میں میری سے سپتمبر تک ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی بریہ بھی آپ کی نفارمیٹی وی ہوگی تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک یہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر اللہ حافظ